ہیڈ ماں سب آگئے ان سے بات چیت ہوئی کہا اس کے ششمائی اور نمائی پیپر نکلوائی تو ششمائی اور نمائی پیپرز میں میرے لویسٹ مارکسس تھے پچھتر میں سے سکسٹی فائی ونہ اہاف اب بچپ ہو گئے یہ مجھے میٹرک تک اس کی اجازت مل گئی پھر میں کالک جاتا ہوں ایک شخص جس کو میں یاد رکھوں گا یاد کروں گا اور تعدم مرگ یاد کرتا رہوں گا میرا استاد ڈاکٹر احراز نکلوی کالج میں آزاد ہی تھی پہلا دن اردو کا پیرر پڑھنے کے لئے گیا ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا مسکراتا تھا تو ایک سونے کا دانت نظر آتا تھا لکھنا اسے پی ایچ ڈی آگے میں نے رول کال کیا انٹرو لیا اور ایک غزل سنائی میر تقیم میر ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے اور خلیل الرحمان کمر مر مٹا ان کے لئے دعا کرتا ہوں ہمیشہ دعا کرتا ہوں دو خواہشیں زندگی میں مرنے سے پہلے ایک آپ کو بتا نہیں سکتا دوسری ہے کہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر احراز نکوی کے لبالہن میں اردو بول کے جاؤں عشق ہو گیا مجھے ان کی آواز سے اگلے دن کلاس میں پہنچے انہوں نے رول کال کیا مسکرائے مسکراتے تھے تو سونے کا دانت دکھائی دیتا تھا کون ہے صحاب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہیں کوئی اٹھارہ بیس لوگ کھڑے ہوئے ان میں میں بھی تھا آپ باہر تشریف لے جائیے ہم باہر آگئے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کوئی ٹیچر مجھے انسلٹ کرتا اور میں دوبارہ ان کے درے دولت پر حاضری دیتا لیکن مجھے اس سادمی سے پیار اگلے دن پھر قصہ کتا ان کا یہ جملہ آہستہ آہستہ بدل گیا پہلے وہ کہا کرتے تھے کون ارصحاب ہیں پھر ان کا جملہ ہوتا تھا ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے اور میں تنہیں تنہا کھڑا ہوتا تھا مسکراتے تھے اور کہتے تھے آپ باہر چلی جائیے آپ باہر تشریف لے جائیے اور میں چلا جاتا تھا اس کارگزاری میں دو مہینے گزر گئے میرا کزن خالد ان دنوں میں بہت چھپ چکا تھا تو میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ پڑھتا تھا مجھے کونیا مارتا تھا کہ یار تو بتاتا کیوں نہیں میں نے کہا یہ بتانے کا کام ہی نہیں ہے وقت آ جانا انشاءاللہ تو آپ سوچئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے میرے بارے میں ڈفر ترین لڑکا تھا میں خیر ایک دن کیا ہوا میں والی بول کھل رہا تھا تو مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے میرے کلاس فیلوز مائے رول نمبر وز نائنٹی نائن تو ایک لڑکا آیا اس نے کہا نائنٹی نائن یار can you do me a favor میں نے کہا آپ بولو کہتا ہے یار میری امی کا آپریشن ہے یہ اردو کا پیرڈ ہے اس کے بعد پیرڈ خالی آواز آ رہیے ہیں آپ کو تو اس کے بعد کیمسٹی کا پیبر ہے کیمسٹی کے پیبر تک میں آ جاؤں گا تو تو میری کتاب رکھ لے میں نے کہا ہاں یہاں بینچ پہ رکھ جا وہ رکھیا کتابیں میرے والی بول کھلنے کے دوران بیل ہو گئی پیرڈ کی میں نے کتابیں اٹھائیں تو اس میں اردو کی کتاب بھی تھی ہم پہنچے رول کال ہوا پھر انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے تو میں آپ کو ریپیڈیوز کر رہا ہوں ان کے الفاظ آج تو میں کھڑا نہیں ہوا تو وہ حیران نہیں ہو گئے آپ کے پاس کتاب ہے میاں میں نے کہا جیہاں وہ کیوں کر تمہیں کھڑا ہوا میں نے سارا مہدرہ کیا سنا ہے کہ یہ ہوا ہے اس لیے ہے سبحان اللہ تو آج پھر اس خوشی میں ہم پڑھا ہی نہیں کریں گو بھی چالیس منٹ ہیں آپ کے پاس آپ کچھ لکھئے اور جو آپ لکھتے ہیں اگلے پیتالیس منٹ میں آپ کا پیرڈ خالی ہے ہمیں سنائیے تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ تو میں نے خالدرشید کی طرف دیکھا میں نے کہا دیکھا خالدرشید دن آگے آج تو ہم نے لکھنا شروع کیا تھا اب وہ ساری کلاس کو چھوڑ کے بس میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاک دیکھ رہا ہے اس کو آتا ہے لکھنا اور چہرہ جو کھلا ہوا ہے آنکھیں چمک رہی ہیں گال گلابی ہیں کہ ابھی جب یہ لکھے گا پھر ہم اس سے سنیں گے اور پھر جب یہ سنائے گا وہ سن کر ہم اس کا بورٹ تھٹھا اڑائیں گے کہ کلاس جو ہے وہ کشت زافران بن جائی ہے تو میں نے چالیس منٹ کے بعد پین رکھ دیا